ابوحل اشقہ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں بدبخت اس سے گریز کریں گا جو برا ہے جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اس سے گریز کریں گا آپ کی نصیحت سے دور بھاگیں گا قرآن سے دور بھاگیں گا کیونکہ جب قرآنی ناظر رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے دعوت دے رہے تھے تو وہ قرآن سے دور بھاگیں گا وہ آپ کی نصیحت سے دور بھاگیں گا وہ آپ جو اچھی باتیں اور کلمات اس کو سکاتے ہیں وہ اس سے دور بھاگیں گا تو ظاہر سی باتیں یہ بدبخت انسان ہوں گا وہ آپ سے دور جائیں گا تو آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں بدبخت انسان ہے جو دین سے دور چلا جاتا ہے اچھی نصیت سے دور چلا جاتا ہے اچھی عمل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے پھر فرمائے جو بڑی آگ میں جائیں گا اور ایسا انسان جو ہدایت کو نصیحت کو حاصل نہیں کریں گا نصیحت کو نہیں مانیں گا نصیحت پر عمل نہیں کریں گا قرآن پر عمل جو سلسلہ چل رہا تھا شروع سے قرآن کا نبی ہم آپ کو یاد کرائیں گے سوائے اس کے آپ وہ بھول جائیں گے جو اللہ چاہیں گا اللہ جانتا ہے جو ظاہر اور جو چھپا ہے قرآن کے اگر کانٹیکسٹ میں اس کو لیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں عمل میں لائیں گے تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اس لئے کہ وہ نصیحت کو حاصل کرنے لوگ نہیں ہیں فرمایا جو بڑی آگ میں جائیں گے وہ لوگ جو ہدایت کو جہنم کی آگ میں جائیں گے جو کہ بہت بڑی آگ یاد رکھیے اس لئے کہ جہنم ویسے پوری آگ آگ یاد رکھیے تمام چیزوں میں آگ کیے اور جتنی سزائے جہنم کی آتی ہیں قرآن اور سنت میں وہ تمام آگ میں دی جانے والی یاد رکھ سمجھے رہا تو ان کو بڑی آگ میں دالا جائیں گا دل نارل کبرا کہا بڑی آگ میں دالا جائیں گا اور جہنم کی آگ یاد رکھیے بہت سخت ہے بہت شدید ہے بہت گرم ہیں اتنی زیادہ کی دنیا کے آنگ سے سکسٹی نائن ٹائمز مور ستر گناہ جس کو آنگ زبان میں کہیں گے مطلب اگر دنیا کی آنگ ملا رہے تو ستر گناہ ہو جاتی ہے تو تو ان ستر درجے جہنم کی آنگ دنیا کے آنگ سے گرم ہیں اور ان ستر درجے زیادہ سے مراد جو علماء لکھتے ہو یہ ہے کہ انسان دنیا میں جتنی آنگ پیدا کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا جتنا تیمپریچر آنگ زبان میں کہیں گے وہاں تک جا سکتا ہے جہنم کی آنگ کا پیش کے اعتبار سے اس سے سکسٹی نائن ٹائمز مور ہیں دنیا میں انسان آنگ زبان میں لے لے لوہا تامبہ پیٹل پیگلاتا ہے ہزار سے دو ہزار دیگری تیمپریچر ان کو لگتا ہے جس پر یہ دھاتیں یہ میٹرز پیگل جاتے ہیں یہ تیمپریچر دو ہزار اگر ہے ویسے تو انسان اللہ تعالیٰ نے آج یہ صلاحیت دی کہ بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر تک وہ جا سکتا ہے جہاں خاص طور سے نیوکلیئر کو ہوتا ہے اس کو توڑا جاتا ہے مادے کو نیوکلیئر فیشن ہے مادے کو جو اس کا سب سے چھوٹا حصہ ایٹم اس کو بریک کیا جاتا ہے اس نے بہت زیادہ توانائی اور طاقت اور ٹیمپریچر لگتا ہے جو کہ بہت زیادہ لیکس اپ ڈیگری تک چلا جاتا ہے اتنی انسان پیدا کر پا رہا ہے لیکن میں نے عام زوان میں لیا کہ ہزار دو ہزار تو ایک آم ہے ہزار دو ہزار کے تیمانے کو لے لے تو اس کو ضرب دے دیجئے ستر سے تو پتا چل جاتا ہے اتنی جہنم کی آنگ لیکن انسان جو آنگ پیدا کر سکتا ہے اس کے مقابلے میں یہ آنگ اتنی آنگ پتہ نہیں خیامت تک انسان کس ڈگری تک کس لیول تک آنگ کو پیدا کر سکے گا اس کو اس کی انٹنسٹی اس کی تپش اس کی گرمی اس کا ٹیپریچہ جس کو کہیں گے تو بہرحال جہنم کی آنگ اس سے سخت ہے تو کہا کہ جو بڑی آنگ میں جائیں گے مضب یہ لوگ جو انکار کریں گے آنگ میں تو جائیں گے اس نے بھی بڑی آنگ میں جائیں گے کیونکہ جہنم کی ساری آنگ ایک جیسے نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے ایک بار اللہ سے جو ہے ترفاست کی اور کا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے سے کو کھا جاتا ہے برباد پیدہ جلا جاتا ہے کوئی آنگ میں بھی الگ الگ انٹنسٹی کی آنگ ہے جہنم میں جس میں سے ایک آنگ کی انٹنسٹی اتنی زیادہ ہے کہ دوسرے کو کھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محولت دی دو سانس کی ایک بار چھوڑتی ہے اور ایک بار لیتی ہے بس اس کو دو محولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دنیا میں گرمی اور سردی کا موسم آتا ہے وہ اس کے سانس لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے جب چھوڑتی ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے اور جب لیتی ہے تو موسم کھنڈا ہو جاتا ہے دو سانس کی اس کی جازت ہے تو اتنی تپیش ہے کہ آنگ آنگ کو کھا جاتی ہے تو مجھرہ کتنی خطرناک بات ہے ٹھیکی مجھرہ کتنی خطرناک بات ہے